غزور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے مسئیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مسئیبت میں شکار نہیں ہوں گے پریلی شریف کے دائیں بائیں تاؤن کا مرض پھیل گیا تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے موں میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی تاؤن ہو گیا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا بولایا گیا اس نے میرا موں دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہو خواب کو تو تاؤن کا مرض ہو گیا ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں یہ نہیں لگ سکتی اس نے کہا تھکیم میں ہوں کہ آپ ہیں فرمایا نہیں آپ ہی ہیں پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی یہ مجھے ہو نہیں سکتی اس نے اسرار کیا تو اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کہنے لگے میعہ تو جو مرضی کر لیکن مجھے تاؤن کا مرض نہیں ہو سکتا یہ بات تہہ ہے انہا راض ہو کے چلا گیا اب تاؤن کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی تکلیف رہتی تھی آل حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب موں کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا پھون نکلا اور میرا موں بلکو ٹھیک ہو گیا سویرے میں نے کہا بلاؤنا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا تاؤن ہو گیا ہے تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ایسے کیسے پتا تھا تاؤن نہیں ہے فرمانے لگے پتا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے فرمائے کسی مریض کو دیکھ کے پڑھو الحمدللہ اللہزی من مبتلا کا بھی وفدلنی علا کسیر من من خلقا تفدیلہ حضور نے فرمائے کسی بیمار کو دیکھ کے مسئیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو موسیقی